بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ تو نائنٹ کلاس کے سٹوڈنٹس کے بورڈ کے اگزیم سٹارٹ ہونے والے ہیں اور ان کا جو پہلا پیپر ہے وہ ہے جی انگلیش کا تو سب سے پہلے تو تمام سٹوڈنٹس کو میری طرف سے بیسٹ آف لک اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اچھے نمبر کے ساتھ کامیاب کرے تو انگلیش کے پیپر کے لیے کچھ امپورٹنٹ گیس پیپر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کے اندر کچھ اہم شورٹ کوسچنز ہیں اردو ٹو انگلیش ٹرانسلیشن ہے ایکٹی پیسی وائز ہیں لیٹرز ہیں سٹوریز ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بھی میٹیریل جو ہے فریزز ہیں جن کے سنٹینسز آپ نے بنانے ہوتے ہیں تو گیس پیپر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے صرف ایک ریکویسٹ جو ہے وہ میں تمام سٹوڈنٹس سے کروں گا کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے اپنی تیاری کمپلیٹ کرنی ہے جتنا بھی سلیبس ہے اس کو اچھے سے ریوائز کرنا ہے دین اس کے بعد یہ جو گیس پیپر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان کوسٹنز اور ان چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے ریوائز کر لینا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ عزت و عجل کافی پیپر جو ہے آپ کو اس گیس پیپر میں سے دیکھنے کو ملے گا اور ان کیس اگر آپ کی تیاری جو ہے تھوڑی ویک ہے تو دین آپ جو ہے اس گیس پیپر کے اوپر ریلائے کر سکتے ہیں پہلے آپ اس گیس پیپر کو تیار کرنے دین اپنا جو ٹائم بچتا ہے اس کے اندر فردر اپنی پریپریشن کریں سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے شورٹ کوسٹنز ہیں what was the condition of mankind before the holy prophet what was the first revelation what are the two major means of communication where is the royal room situated how does the interior of the masjid look what is an ICU in a hospital what do you understand by term counseling ٹھیک ہے next study how is the use of technology causing noise pollution write at least two sentences on Helen Keller یا Helen Keller کون تھی تو اس کے اوپر جو ہے شورٹ کوسٹن ہے اور یہ بہت زیادہ important ہے اکثر بورڈ کے اندر یہ جو ہے آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے what is the difference between electronic and print media ٹھیک ہے اس کے بعد ہے what is the result of neglecting the advice of kai اس کے بعد ایک اور کوسٹن بھی ہے کہ kai's concept جو ہے nation کے بارے میں کیا تھا یہ بھی آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے where is the blue masjid situated how does media provide entertainment and who was Helen Keller یہ میں آپ کے ساتھ پہلے جو ہے وہ discuss کر چکا ہوں اس کے بعد جو ہے next question ہے آپ کا کہ how do you define noise pollution noise pollution کو آپ کیسے define کریں گے اس کے بعد ہے why was حضرت ابو قحافہ was worried حضرت ابو قحافہ کیوں پریشان تھے how can we become a strong nation ہم strong nation کیسے بن سکتے ہیں who offer sacrifice for the country what type of the land is arabia what are the qualities of a patriot اچھا اس کے بعد ہے what are the effects of drug addiction how is the construction work is causing is a cause of noise pollution یعنی یہ جو construction کا کام ہے یہ شور کی لودگی میں کیسے جو ہے شامل ہے اس کا سبب کیسے ہے what was the highest concept of our nation what are the highest military award of پاکستان how did حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ console her grandfather how is transport a source of noise pollution کہ transport source of noise pollution کا سبب کیسے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد dear students next question ہے describe two qualities of the nurse in the story next why has she not to waste in لو یہ question جو ہے آپ نے ایکسرسائز چپٹر سے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے who was حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ next why is nice dangerous for human health اور last question ہے which ability were the Arabs famous کہ Arab کس خصوصیت کی وجہ سے famous تھے اس کے بعد dear students کچھ important letter you have just taken write a letter to your brother about the importance of study of science subjects چھوٹے بھائی کے نام خط لکھنا ہے آپ نے اس کو science subjects کی importance کے بارے میں بتانے کے لیے تیسرا ہے write a letter to your friend refusing him to lend you some books کہ اپنے دوست کو to improve his health اپنے بھائی کو اپنے لیٹر لکھنا ہے کہ وہ اپنی health کو improve کرنے کے لیے کچھ steps جو ہے وہ لے exercise وغیرہ کریں اس کے بعد dear students letter کے بعد translation lesson اس میں جو lesson number ہیں پہلا ہے دوسرا ہے چھٹا ہے دسوہ ہیں اور گیار ہیں ان lessons کی translation کو آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے اس میں بھی کچھ مقصود paragraph ہے جن کے اوپر آپ نے اور زور سے تیاری کرنی ہے lesson number one کا paragraph ہے پہلا چوتھا چھٹا اور دسوہ lesson number two کا ہے paragraph number one two and three ٹھیک ہے اس کے بعد lesson number six ہے اس کا paragraph number three بات comprehension passage جو sold ہیں وہ آپ نے کرنا ہے four six nine and ten یہ انگلیز کی grammar and composition board کی طرف سے لگوائی گئی ہوتی ہے اس کی ترطیب ہے اور unsold جو ہیں وہ four one اور eight ٹھیک ہے ان کو اچھے سے تیار کرنا ہے اس کے بعد dear students next کچھ important active passivise ہے کے بعد ہے we did not hear a sound اس کے بعد ہے the boy makes the picture next why did she write such a letter the children are loved by the mother the mother loves the children nine ہے نشابہ is helped by خرشید یہ بہت ریپیٹ ہوتا ہے اس کے بعد ten ہے the snake will have been killed by us ٹھیک ہے next she gave me five films next the boy is climbing the wall next they have bought a horse next why were they beaten the boy 15 he had told me to do it 16 they had gained nothing 17 are the blur ہے نظری نہیں آرہا next 18 she likes April 19 why is he mending the chair ٹھیک next they have bought a horse اس کے بعد ہے جی 21 کے بعد لبر گلے آی آی آز گیون فائی فین بائی ہم ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی آہ دا بورڈ ہیز گیون می آگوڈ می ڈ می ڈ ٹھیک ہے دے کار دا تیف ٹھیک ہے آہ دے ہی نوٹ ڈان دن دیر جوب ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہی لفز ہیس چلڈرن اور ہی ٹک اوے می بوکس یہ کچھ امپورٹنٹ ایکٹیو پیسیوائز ہیں کوالٹی کے لیے سو سوری بٹ میں نے ساتھ ساتھ جو ہے ٹرانسلیشن کی ہے پڑھ کے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ ایڈیمز ہیں جن کو آپ نے اچھے ستیار کرنا ہے ریفیوج ہے کونفیڈنس ڈیٹرمائنڈ ڈیمولیش ورج ارج سیکریفائس مرج ہے ٹھیک ہے مادر لینڈ ایبسلیوٹ ایمپیکٹ گیو اوے فال اپری انفلینس نیشنالیزم ڈیلیجنس ڈیلیگیشن ہمیلیٹی فیوریس لی فیٹ اور فری اس کے بعد راستنگ لکھا ہوا ہے سپیریٹ پروسپیریٹی بائٹ اور پیسی گریجویلی انویین اور کنکویس ٹھیک ہے اس کے بعد اردو سے انگلیش ٹرانسلیشن جملے ملزم کو زمانت پر رہا نہ کیا گیا مزدوروں نے جلوس نکالا ابھی بارش ہوئی تھی کیا اولے پڑے ہیں وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو رہا ہے سورج کب نکر رہا ہوگا مزدوروں نے ہڑتال کھول دی ہے ایک گھنٹہ سے بوندہ باندی ہو رہی ہے اچھا اس کے بعد عارف گھڑی کو چابی دے رہا ہے مرغہ صبح سے ازان دے رہا تھا لوگ دو گھنٹے سے آگ بجا رہے ہیں آج مطلعہ اترا ہوا ہے مجھ سے نفرت نہیں کی جا رہی ہے کل موسم بڑا سہانہ تھا کون چل رہا ہے دکاندار گھٹیا مال بیشتا ہے اب پشتائے کیا ہوت جب چڑیاں چک گئی کھیت امیر آدمی غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے ہر مرگی جو ہے ہر روز انڈا دے گی دانا آدمی ایسی غلطی نہیں کرتا ہے پاکستان دن دگنی را چگنی ترقی کر رہا ہے خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ لیٹر ہو گئے شورٹ کوسچنز ہو گئے ٹھیک ہے کمپریہنشن ہو گئی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں تو یہ کچھ امپورٹن گیس پیپر تھا جس میں کچھ امپورٹن شورٹ ہیں لونگ ہیں لیٹر ہیں ٹرانسلیشن کے ہیں ٹھیک ہے پیرگراف ان چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے میری دعا ہے اللہ پاک آپ اچھے نمبر کے ساتھ کام یاب کرے محنت کرتے رہے پڑھتے رہے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھے گا خدا حافظ